اچھا ہم بلبلے ہیں اس کی مذہب نہیں سکھاتا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندو ستا ہمارا میں ماغرد کے ساتھ گوٹن گزارشات کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزادی ہند کے بعد اب تک ہمارے ملک میں ہمارے دیش میں اس طرح کی حالات پیدا نہیں ہوئے تھے جیسے حالات آج پیدا ہوئے ہیں مگر مجھے امید ہے کہ انیس سو سیتالیس پندرہ آگست کو ہم نے ہمارے دیش کو انگریزوں کے چنگول سے جیسے آزاد کروایا تھا انشاءاللہ اس دیش کا مسلمان اس دیش کا ہندو اس دیش کا سکھ اور اس دیش کا انسائی ہم سب مل کر کے اس کالے قانون سے بھی ہمارے دیش کو آزادی دلائیں گے انشاءاللہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی سارے ہندوستانیوں کی لڑائی ہے میں بہت ہی محبت کے ساتھ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے اپنے دیش کا سنبیدان اس وقت خطرے میں ہے ہمارے اپنے دیش کے سنبیدان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے ہمارے اپنے دیش کے کانسٹیوشن کو تبدیل کرنے کی ناپاک کوشش اور سادش ہو رہی ہے ہمارے دیش کا وہ سنبیدان جو ہمارے دیش کی روح ہے ہمارے دیش کی جان ہے ہم آج کے اس درنے سے ہی ستجاد سے یہ اعلان کرنا چاہیں گے کہ ہندوستان میں رہنے بسنے والے سواسو کروڑ ہندوستانی اپنی جان دے کر کے اس دیش کے سنبیدان کو بچائیں گے یہ لڑائی کسی مذہب کی یا کسی دھرن کی کسی کانسٹ کریٹ کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی سارے ہندوستانیوں کی لڑائی ہے میں اس ذمہ دار سٹیس سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس دیش کے تمام ہندو بھائیوں کو عیسائی بھائیوں کو سکھ بھائیوں کو کہ آپ لوگ اس اعتجاج میں شامل ہوں اس درنے میں شامل ہوں اس مومنٹ میں شامل ہوں اس لیے کہ یہ مومنٹ کسی مذہب کا مومنٹ نہیں ہے بلکہ یہ اعتجاج دیش کو بچانے کا اعتجاج ہے اور یہ لڑائی ہم سب بھائی کر کے لڑ سکتے ہیں میں نیشنل آلائیس کے تمام ذمہ داروں کو مدارک بات پیش کر کے اپنی گفتر کو تمام کرتا ہوں مگر آخیر میں شاہین بھائی کی تمام خواتین کی عظمتوں کو سنام کرتا ہوں کہ جن خواتین نے پوری دنیا کی توجہ شاہین بھائی کی طرف مرکوز کرا لی ہے وہ شاہین بھائی کی تمام خواتین کو سنام کر کے اپنے گفتر کو تمام کرتا ہوں آپ سب سے انرود ہے کی وائس 85 انڈیا کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کے ذریعے اپنے رائے دیں ساتھی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی جانکاری آپ تک سیدھے پہنچتی رہے